کئی برسوں سے پاکستانی جامعات میں لٹریچرز فیسٹیول کا انعقاد جاری ہے کراچی، گوادر، لاہور، اسلام آباد، کوئٹا اور سرگودہ سمیت مختلف مقامات پر کتاب میلے منقد ہو رہے ہیں جن میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے 29 جو ہے ویڈوستیز کو اس میں انوالف کیا ہے اس میں سے پانچ ہماری پارٹنرز یڈوستیز تھیں جو اس میں مختلف ایبنٹس کو مختلف چیزوں کو ایکسپوزیشنز مغیرہ کو امنائز کر رہی تھیں اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈائس فاؤنڈیشن یو ایسے ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریزولف ہے اور ایچ ایسی بھی ہمیں اس میں سپورٹ کر رہی ہے بیسیکلی دارٹ شوز کہ اس کی ضرورت تھی تو ایچ ایسی اور ریفا اور اسلامیک انیورسٹی اور زیبیس انہوں نے جو یہ کلیبوریشن کیا کہ کلیبوریشن کیا تھا کہ اس کو لے کر آگے چالے اور ہی کن رائٹلی ہوگا کہ ہیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ جو پوزیٹیوٹی ہے میڈیا کی اور آرٹ کی اور ڈیفرنٹ فارمز آف آرٹ اور پرموشن آف کلچر یہ ڈیپنیٹلی ہمارا ایک سوفٹ ایمیج بھی لے کر آئیں گے دنیا کے لیول کے اوپر بھی اور پاکستان میں بھی ایک دوسرے کے لیے یہ جو احترام کی ایک دوسرے کوئی سپیس دینی ہے وہ بھی اسے جو ہے وہ سیکھیں گے ان کتاب میلوں کی وجہ سے ایک طرف نئی سوچ اور فکر کے حامل لکھاری شاعر اور موسیقار سامنے آ رہے ہیں تو دوسری جانب انتہا پسندانہ روح جانات اور شدت پسندانہ سوچ میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے جب ہمارا مائن سیٹ تبدیل ہوگا جب ہم یہ چاہیں گے کہ ملک کے اندر امن ہو اتحاد ہو ایمان ہو تو اس کے نتیجے میں آرٹ بھی ہو جگہ اختیار کر رہا کر کیونکہ آرٹ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اندروں کا ایک اکس ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کی تعمیر کے لیے ترقی کے لیے بجائے مائن سیر افسردگی کے اور عظم مستقبل کی بات کریں اپنے عظم کو مستحکم کریں اس طرح کے فیسٹیولز زیادہ ہونے چاہیے ہر شہر میں ہونے چاہیے کبھی کبھا لوگ کہتے ہیں کراچی میں بہت زیادہ فیسٹیولز ہو گئے ہیں پر ای ٹھنگ در اپیٹائیٹ فورڈ لوگ چاہتے ہیں کہ اور بھی چیزیں ہوں صرف ایکسٹریمزم پھیلی بھی ہے پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن ہم بلچستان آئے ہمیں تو لگا کہ لوگوں کا پوائنٹ او ویو بہت براڈ ہے زہن میرا بھی کھلا کچھ براڈن ہوا اور کافی سٹیورٹائپس ہم بھی آل گلٹی آف سٹیورٹائپس کہ ہم کبھی کا بات سوچتے ہیں بلچستان کے لوگ ایسے ہیں یا سن کے لوگ ایسے ہمیں انٹر پروینشل ٹرائول کرنا چاہیے جانا چاہیے ان عدبی میلوں میں جہاں ملک بھر کے پبلشرز کو اپنی کتابیں ایک جگہ لگانے کا موقع ملتا ہے وہیں کتابیں خریدنے کے شوقین افراد کو مختلف موضوعات پر کتابیں ایک ہی جگہ اور بزار سے نسبتاً ریائدی قیمت پر مل جاتی ہیں کیا ان کے پاس ٹیلنٹ ہے کیا ان کے پاس صلاحیتیں ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کسی سے کم ہے بہتر ضرور ہے کم کسی سے نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ ان کو کوریج میں لے ان کو آکے لوگ دیکھیں اور ان کو ریکیگنائز کریں اور جو ان کے ساتھ ہو رہے وہ ہونا بند ہو جائے ان کو خدا رہا گروہ کرنے دیں ادبی میلوں میں سیاست، ثقافت، سماج میں مذہب کے کردار سمیت، موسیقی، مصوری، تنز و مزاہ، شائری سمیت ادب کی تمام اصناف پر بحثیں ہوتی ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود موضوع سے جوئی شخصیات کو بھی سننے، دیکھنے اور ان کے خیالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے کریٹیف کمیونٹی ہے پاکستان کی، وہ ایک جگہ جمع ہو سکے اور وہ جو نولیج ہے، جو ایکسپیرینس ہے، جو انڈرسٹیننگ ہے وہ شیئر کریں، ایک دور سے ملیں مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ بلوجستان آ کر کیو ایل ایف کے دوران بہت ہی اچھے، بہت جینئیس، بہت بہت کمال لوگوں سے ملکات ہوئی ہے اور میں یہ اگر کہوں تو وہ غلط نہ ہوگا کہ اس ویزٹ میں کیو ایل ایف اور بیوٹرمز میں جو یہ جو ہمارا لٹری فیسٹیبل تھا یہاں سے بیسیکلی ایسا ہے کہ سمجھیں کہ یہاں سے میں بہت سارے لوگ کما کے لے کے جا رہا ہوں کتاب میلے صرف عدب کے میدان کو ہی نمائی نہیں کر رہے بلکہ ان میلوں میں رقص و موسیقی کی محافل ہمیں اس خطے کی تاریخ اور ثقافت کے ساتھ جوڑنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں پاکستان ساغہ کے لیے ناصر فرید اسلام آباد موسیقی